حفظہ فرماتے ہیں نصیحت گوش کن جانا کہ از جان دوستر دارند جوان آنے سعادت مند پند پیر دان آرہ اے میری جان سے عزیز تر نوجوان نصیحت سن اسے یاد رکھ اس لیے کہ جو سعادت مند نوجوان ہوتے ہیں جن کا بخت بلندی پہ جا رہا ہوتا ہے وہ پیر دانا کی نصیحت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں حفظہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ بوے خوشے تو ہر کے زبادے سباہ شنید ازیار آشنا سخن آشنا شنید جس کسی نے تیری خوشبو بادے سباہ سے سنگی ہے اس نے یار آشنا سے آشنا کی بات سنی ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی خوشبو تو پورے جہان میں رچی بسی ہوئی ہے جب بادے سباہ چلتی ہے تو یہ اسی کی خوشبو لے کے آتی ہے جو جھونکہ تمہیں محسوس ہوتا ہے اے شاہِ حسن چشمِ بحالِ گدا فگن کین گوش بس حکایتِ شاہ و گدا شنید کہتا ہے کہ اے شاہِ حسن مجھ فقیر پر کرم کی ایک نگاہ ڈال دے اس لیے کہ میں نے شاہ اور گدا کی بڑی حکایتیں سن رکھی ہیں مراد کیا ہے کہتا ہے کہ میں نے بڑی حکایتیں سنی ہیں کہ فلان جگہ پہ ایک گدا جا رہا تھا اس کے سامنے سے ایک بادشاہ گزرا تو بادشاہ نے گدا پہ توجہ کی اس کو خیرات دی اس کا دامن بھر دیا تو وہ گدا گدائی سے غنی ہو گیا تو کہتا ہے کہ اے شاہِ حسن میں بھی تیرے در سے ایک بھیکاری کی طرح گزر رہا ہوں میں نے بادشاہوں اور گداوں کی بڑی حکایتیں سنی ہیں میں گدا ہوں تو شاہ ہے ایک نگاہ ڈال اور مجھے بھی غنی کر دے خوشمی کنم بابادہ مشکی مشام جاں قزدل کپوش سومعے بوے ریا شنید یہ وہ تصور ہے حافظ صاحب کا جس پہ ان پہ بڑی تنقید ظاہر پرستوں نے کی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مشام جان کو شراب خوشبودار سے خوش کرتا ہوں کیونکہ اس نے یعنی میرے مشام جان نے عبادتگاہ کے خرقہ پوش سے ریا کی بو سنگی ہے اس لیے میں صرف ظاہر پرستی پہ نہیں رہتا بلکہ اپنے اندر کو باطن کی شراب تہورہ بھی پلاتا رہتا ہوں یعنی صرف قال سے میں اپنی روح کی پرورش نہیں کرتا میں اپنی روح کی پرورش کے لیے حال کا احتمام بھی کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے قال میں ریا کی بو بھی سنگی ہے جب تک قال حال میں نہ ڈھلے وہ ریا سے آزاد نہیں ہوتا تصور اس کے پیچھے یہ ہے پھر فرماتے ہیں سر خدا کہ عارف سالک بکس نگفت سر خدا کہ عارف سالک بکس نگفت در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید کہ اللہ کا وہ راز جو عارف سالک نے بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا میں حیران بیٹھا ہوں کہ بادہ فروش نے کہاں سے سن لیا جو راز اس کی قدرت کا عارف سالک نے کسی کو نہیں بتایا بادہ فروش نے کہاں سے سن لیا پھر فرماتے ہیں یا رب کجاست محرمِ رازے کے یک زمان دل شرحِ آندِ حد کہ چگفتو چہا شنید اے خدا محرمِ راز کہاں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دل بیان کرے کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا سنا جو میں نے مشاہدات کیے ہیں مجھے کوئی ایسا محرمِ راز عطا کر جس کے سامنے میں اپنے دل کی بات اپنے اندر کا راز بیان کر سکوں کیا حال سنا ماں دل دا کوئی محرم راز نہ مل دا محروم اگر شدم زِ سرِ کوئے او چشد از گلشنِ زمانہ کے بوئے وفا شنید اگر میں اس کے کوچے سے محروم واپس ہوا تو کیا ہوا دنیا کے باغ سے کسی اور نے بھی وفا کی بو نہیں سنگی آپ فرماتے ہیں کہ حافظ دنیا سے وفا کی بو نہ سنگنے میں تیرا تفرد نہیں ہے تو منفرد نہیں ہے بلکہ دنیا کے باغ سے کسی کو بھی وفا کی بو نہیں آئی ساقی بیاء کہ عشق ندامی کنت بلند کانکس کے گفت قصہِ ما حمزِ ما شنید ما بادہ زیرِ خرکہ نعم روزمی خوریم صد بار پیرے میں قدائی ماجرہ شنید ما می بابانگِ چنگ نعم روزمی کشیم بس دور شد کہ گمبدِ چرخین صدا شنید پندِ حکیم محض سوا بست عین خیر فرخندہ آنکہ سے کہ بس سمعو رزا شنید کہ جو دانا کی نصیت ہے وہ بلکل درست ہے اور اس میں خیر ہے لیکن خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو ایسی نصیتوں کو رزا کے کانوں سے سنتا ہے حافظ وظیفہِ تُو دعا گفتنستو بس حافظ تیرا اتنے ہی کام ہے کہ تُو دعا کر دے دربندِ آم مباش کہ نہ شنید یا شنید تجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ اس نے دعا سنی ہے یا نہیں سنی مراد یہ ہے کہ تجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تیرا کام دعا کرنا ہے وہ قبول کر لے تو بھی وہ مالک ہے اس کی مرضی وہ قبول نہ کرے تو بھی وہ مالک ہے تو کون ہوتا ہے اس کے معاملات قدرت میں دخل اندازی کرنے والا قبول کرے تو بھی تجھے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے وہ قبول نہ کرے تو بھی تجھے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے اس میں سالک کے لئے یہ بات نکلتی ہے ہے کہ وہ تجھے اب سالک وصل کی دعا کرتا ہے سالک وصل کی دعا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اس سے کیا ہے تیرا کام دعا کرتا تھا نا اب اس کی رضا پہ راضی ہو جا وہ تجھے ہجر میں رکھے تو بھی راضی رہے وہ وصل بخش دے تو بھی راضی رہے حافظ وظیفہ اے تو دعا گفتنس تو بس دربند عام مباش کہ نہ شنید یا شنید